ہیلو دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بینکنگ سسٹم کا ایک انٹرڈکشن لیا تھا اب ہم جانیں گے بینکنگ سسٹم کے کچھ فنکشنز کے بارے میں جب کبھی بھی ہم بینکس کے بارے میں یا بینکنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پرابلم آتی ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ آج کل کی جو مارڈن بینکس ہیں وہ اپنے اندر بہت سی الگ الگ طرح کے فنکشنز کو اور ایکٹیوٹیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور خاص طور سے دو ایسے کام لون اور ڈیپوزٹ ان کو وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور جبکہ لون اور ڈیپوزٹ کا جو اثر ہے جو سوسائٹی پہ اور بینکنگ سسٹم پہ جو اثر ہوتا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے حالانکہ جب بینکنگ سسٹم کی شروعات ہوئی تھی تو ایسا نہیں تھا شروعاتی طور میں لون بینکنگ ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہوتا تھا اور ڈیپوزٹ بینکنگ ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہوتا تھا اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم لون بینکنگ کو سمجھتے ہیں لون بینکنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا ایک کوئی بہت رئیس آدمی ہے بہت امیر آدمی ہے تو وہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں کے موقع پر سود پہ بیاج پہ پیسہ دیتا تھا تو یہ لون بینکنگ کہلاتی تھی کہ اس نے دوسروں کو لون دیا اور لوگ اس کا لون جو ہے واپس کرنے کے بعد واپس کرنے کے وقت جو اریجنل اماؤنٹ ہوتی تھی اس میں کچھ بڑھا کے اس کو واپس کرتے تھے یہ لون بینکنگ ہوتی تھی تو یہ سہوکار لوگ اور شہر کے یا گاؤں کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا وہی لوگ یہ کام کر سکتے تھے یہ کام سب کے بس کی بات نہیں تھی لون بینکنگ کے اپوزٹ میں ایک دوسری ایکٹیوٹی ہے جسے ہم ڈیپوزٹ بینکنگ کہتے ہیں ڈیپوزٹ بینکنگ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا جو رئیس آدمی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس دھیر سارا سونا چاندی ہوتا تھا اور دوسری قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ اپنی ان قیمتی چیزوں کو اور اپنے مالہ دولت کو کہیں حفاظت سے سیفلی کہیں رکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے انہیں کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوتی تھی جو ان کا پیسہ جو ہے وہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو سیفلی اپنے پاس حفاظت کے طور پر امانت کے طور پر رکھ لے یا عام لوگ بھی جن کے پاس تھوڑا چھوٹا موٹا پیسہ ہوتا تھا اور وہ کہیں ان کو کسی ضرورت سے مان لو کہیں باہر جانا ہے کسی سفر پر جانا ہے یہ کوئی اور ایسا موقع ہے کہ ان کو کوئی ڈر ہے کہ وہ پیسہ جو ان کے پاس ان کے گھر میں ہے اگر وہ ان کے پاس ان کے گھر میں رہا تو ہو سکتا ہے وہ چوری ہو جائے ڈاکہ پڑ جائے یا کوئی اور ایسی انہونی ہو جائے تو ان کو بھی کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوتی تھی کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ان کی مال و دولت کی حفاظت کر سکے یا جب وہ کہیں باہر جائیں تو اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس رکھا کے جا سکیں تاکہ واپس لوٹنے پر وہ اس سے اپنا جو پیسہ ہے اپنی دولت ہے یہ جو بھی سامان انہوں نے رکھوایا ہے اس سے واپس لے سکیں تو اس کام کے لئے لوگ اپنے شہر کے یا اپنے علاقے کے کسی ایماندار آدمی کی تلاش کرتے تھے جس کے پاس وہ اپنا سامان رکھا سکے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس کام کو اپنا کام ہی بنا لیا کہ وہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس حفاظت کے طور پر رکھتے تھے اور جب وہ ان سے واپس کرتے تھے وہ سامان واپس کرنے کے بدلے میں اپنے پیمنٹ کے طور پر کچھ ان سے پیسہ چارج کر لیتے تھے تو یہی لوگ آگے چل کے deposit bankers کہلائے اور یہ جو deposit banking کا جو system تھا یہ آج کل کے جو banks میں lockers کی facility provide کی جاتی ہے اس سے ملتا جلتا تھا جیسے آپ کو اپنی جو قیمتی چیزیں ہیں یا کوئی important documents ہیں ان کو اگر کہیں safely رکھنا ہو تو بہت سارے banks ایسے ہیں جو کی locker کی facility دیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے locker میں آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو وہی سیم چیز جو ہے وہ یہ deposit banking کے اندر ہوتی تھی اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ deposit banker کہلاتے تھے تو اس طرح سے loan banking کرنے والا لوگوں کو interest پر بیاج پیسہ دے کے ان سے پیسہ کماتا تھا اور deposit banking کرنے والا لوگوں کے پیسے کی اور قیمتی چیزوں کی حفاظت کر کے ان کی حفاظت کے طور پر کچھ پیسہ ان سے payment کے طور پر لیتا تھا جیسے ایک چوکیدار ہوتا ہے وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور آپ رات میں duty دیتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ payment کرتے ہو ٹھیک اسی طرح سے deposit banker کا کام ہوتا تھا deposit banking جس کو ہم ایک طرح کا money warehouse بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آج کل کی بڑی companies اپنا مال بڑے بڑے گوداموں میں رکھتی ہیں ویسے ہی جب کوئی آدمی اپنا پیسہ deposit bankers کے ہاں رکھواتا تھا تو اس کو اس کے بدلے میں کوئی ایک کاغذ کوئی رسید کوئی ٹکٹ یا کوئی document دیا جاتا تھا جو کی اس بات کی guarantee ہوتی تھی کہ جب بھی وہ یہ کاغذ لے جا کے اس bank میں پیش کرے گا اسے اس کا سمان واپس کر دیا جائے گا اور اسی وجہ سے کئی بار deposit banking کو demand deposit بھی کہا جاتا تھا کیونکہ جب کوئی آدمی demand کرے گا مانگ کرے گا تو جو کچھ بھی اس نے deposit کیا ہے وہ اس کو فوراں واپس کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو میں ہمیں banking system کے دو بہت important functions loan banking اور deposit banking کو discuss کرنا تھا next ویڈیو میں ہم ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ